بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصصہ کورس ہے اور آپ اپنے موبائل پر بھی کر سکتے ہیں یہ واحد چیز ایسی ہے جو میں نے پیڈ کورس میں بھی آج تک نہیں بتائی تھی کیا کہ آپ نے اپنے پیج کی سیٹنگ یا ایڈ کیسے چلانا ہے لیپ ٹاپ سے ہم بتاتے ہیں اپنے سسٹم سے بتاتے ہیں موبائل سے کیسے کام کرنا ہے آپ نے ایڈز مینجرز کیسے مینج کرنا ہے یا اس کو سیکھنا ہے تو وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں ساتھ سادہ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کام سٹ کرنے دو تین ایپ ایسی ہیں جو آپ نے کرنی کرنی ہے ایک ایپ ہے جی فیس بک ایڈز مینجر جیسے کہ نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایڈز مینجر یہ میں آپ ساتھ آپ کو پکچر اس کے دکھا رہا ہوں یہ اس کا لوگو ہے تو ایڈز مینجر یعنی ایڈ کو مینج کرنے والی ایپ ہے کوئی ایڈ بند کرنا ہے پاوز کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے بجٹ بڑھانا گٹانا ہے سکیجول کرنا ہے آڈینس سینج کرنی ہے ڈیلیٹ کرنا ہے سارا کچھ آپ اس ایپ سے کریں گے پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات جو ہے وہ آپ کریں گے جو ایپ ہے وہ کریں گے فیس بک بزنس سوٹ کے نام سے پرانا اس کا نام ہوا کرتا تھا فیس بک پیجز یعنی اگر آپ کے دس پیجز بھی ہیں تو آپ اس ایک ایپ سے اس کو مینج کر سکتے ہیں تمام پیجز کو ایک ایپ سے مینج کر سکتے ہیں مینج مطلب ان کے کومنٹس اور ہر پیج پہ جو آپ کو میسجز آئے ہیں اور آپ کو ہر پیج کے ساتھ اٹیچٹ انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ جو میسجز آئے ہیں وہ بھی آپ اس ایک ایپ سے سارے مینج کر سکتے ہیں بڑی زبدیس ایپ ہے یہ دو لازمی ہیں اگر آپ نے فیس اوپے کام کرنا ہے اچھا میں کچھ آپ کو چیزیں بتا دوں لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا کون سی پروڈٹ کرنی چاہیے کیا کیا آپ کو لوازمہ چاہیے جب آپ کا پیج بن جائے پروڈٹ ریڈی ہو جائے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ بڑے غور سے باتیں آپ نے سیکھنی ہیں سب سے پہلی بات آپ نے جب پیج اپنا بنانا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو جہاں مرضی کنجوسی کر لیں دو چیزوں پہ آپ نے کامپرمائز نہیں کرنا اپنے پیج کی اپنے پوسٹر کی اپنے ایڈ کی ڈیزائننگ پہ ڈیزائننگ زبد اسی کروائیں دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ کی پروڈٹ جتنی مرضی اچھی ہو وہ اچھی بری کا اندازہ آڈینس نے تب لگانا ہے جب یہ پروڈٹ ان کے پاس پہنچے گی اور ان کے پاس کیسے پہنچے گی آرڈر کرنے کے بعد اور آرڈر کب کریں گے جب آپ انہیں آپ کا ایڈ پسند آئے گا تو ایڈ پہ جان لگائے ایک پروفیشنل ڈیزائنر سے آپ ڈیزائن کروائیں مجھے اتنے سارے دوست پوچھتے ہیں کوئی ڈیزائنر کا نام بتا دیں میں نے جن جن سے ڈیزائن کروایا ہے ڈیزائنر بڑے اچھے تھے لیکن جو اپنی فیلڈ میں ماہر بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیزی ہوتا ہے اس کے پاس ورک لوڈ ہوتا ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں دو دن کا کہہ کے ہفتے بعد دو ہفتے بعد آپ کا ڈیزائن آ رہا ہوگا اس لئے میں ریکمینڈ ذرا کم کم ہی کرتا ہوں تو ڈیزائنر ماشاء اللہ کافی سارے آپ کوشش کریں اپنے کسی علاقے میں کوئی اچھا ڈیزائنر ہے آن لین پر اگر آپ نے فائیور گروپ سے کوئی ہائر کرنا ہے فری لانسر ہائر کرنا ہے تو کوشش کریں اس سے ڈیزائن اس کا اپنا بتائیں میری پرڈٹ کیا ہے اس کی ڈیمینشن آپ سے پوچھیں سارا کچھ بتائیں وہ آپ کو وارٹر مارک کے ساتھ ڈیزائن کر کے بھیج دے کہ جب آپ اس کو پی کریں گے پھر وہ وارٹر مارک ریموو کر دے گا ایڈوانس پیمٹ آپ نے کبھی نہیں بھیجنی تو پہلی بات ہوئی آپ اپنی پرڈٹ کی فوٹو شوٹ کروائیں اس کا ڈیزائن اس کا پوسٹر اپنے فیسو پیج کی کور فوٹو پرفائل فوٹو ان پر محنت کریں جو دوست بنی بنائی پرڈٹس مارکٹ سے ریڈی میٹ پرڈٹس لیتے ہیں جیسے سمارٹ واش لے لی ہے جیسے کوئی سیرم لے لی ہے جیسے بیوٹی کریم لے ل کوئی پرڈٹ جو مارکٹ میں آویلیبل ہے اگر آپ نے وہ برچیز کی ہے تو اس کی پیکنگ پہ بھی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ڈیزائننگ پہ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بنی بنائی ڈیزائننگ لیبل ڈیبی شیبی سٹیکر سارا کچھ ہے صرف آپ نے فیسو پہ پوسٹر بنانا جس کو پبلیسائز کرنا ہے ایڈ آپ نے ڈیزائن کروانا ہے اس کام میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ اپنی پرڈٹ کر رہے ہیں بہتر تو یہ ہوتا لونگ ٹرم اگر سوچیں اپنی برینڈنگ کریں اپنی وہ باہر کے ڈیبی جس کو گتے کے ڈیبی ہم کہتے ہیں نا بوکس بنوائیں تو یہ چیزیں جب آپ کی بن جائیں اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اچھا ایڈ جو آج ہمارا مقصد ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو بڑی ساری زبزر چیزیں اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ بڑے نئے بزنس آئیڈیاز بھی بتاؤں گا جو فیس بک کے اپنے اندر چھپے ہیں اور میں اگزامپلز د دیکھے بتاؤں گا جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں کمپیڈیشن کم ہے اب بڑے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں جی ایسی چیز بتائیں جس میں کمپیڈیشن کم ہو اچھا جس میں کمپیڈیشن کم ہوگا وہ آپ کے اردگی کوئی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں نظر نہیں آئیں گے تب ہی تو کمپیڈیشن کم ہے آپ کو جب نظر نہیں آتے لوگ تو آ کرتے ہیں یہ کام پتہ نہیں چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا کوئی کر بھی رہا ہے کہ نہیں مسئلہ بھی یہ ہے دیکھیں فوڈ پ کر رہا تھا اس سے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اتنی انویسٹمنٹ کر دیں گے تو پتہ نہیں کام چلے کے نہ چلے انہوں نے پہلے پوٹینشل خود جج کرنا ہوتا ہے اسیس کرنا ہوتا ہے باقی بھی ہر کاروبار کی طرح کام یا بھی ناکامی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کی محنت بے ہیں تو جب آپ نے پیج بنا لیا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیزائن کروا لیا اپنی پرڈٹ ڈیزائن کروا لیا ہے ریڈی کر لیا اب آپ نے ایڈ کیسے چلانا ہے میں آپ کو ڈیمو ایڈ کہتے ہیں وہ ایکسپریمنٹ کی ہیں ڈیمو ایڈ ہر بیچ میں اپنے پیج سے بنا کے ایڈ چلاتا رہا ہوں جس کی وجہ سے ایڈ اکاؤنٹ رسک پر لگ گیا تھا اس لیے میں نے اب یہ کیا ہے کہ میں جناب آپ کو ایڈ کسی اور اکاؤنٹ سے میں نے ایک فیس بک آئی ڈی بنائی تھی تو وہ جناب اس سے میں آپ کو ایڈ چلا کے انشاءاللہ دکھاؤں گا ٹھیک ہے ایک دوسرے ایڈ اکاؤنٹ سے کہلیں کہ الگ میں نے آئی ڈی اس کام کے لیے بنائی کہ جب بھی ڈ اچھا جی تو ایڈ بنائنے سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں کہ انسان کی سائکی ہے پاکستان یا پاکستان سے بار ہر بندے کی سائکی ہے کہ اس کو ڈسکاؤنٹ بڑی اٹریکٹ کرتی ہے اب کوئی بھی پروڈٹ سیل کر رہے ہیں اس پر ڈسکاؤنٹ آفر کریں 25% ڈسکاؤنٹ 50% ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ آفر کریں فری ڈیلیوری آفر کریں کیونکہ یہ بھی سنکے جب دیکھیں آپ ایک پروڈٹ سیل کر رہے ہیں لیٹسے آٹھ سو روپے کی اور آپ کسٹمر سے کہتے ہیں 200 ڈیلیوری چارجی بھی مجھے ساتھ دے دیں تو وہ ڈیلیوری چارجی کے بارے میں تو یہ سوچتے ہیں یہ مجھے فضول میں پیسے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے کیس میں اگر آپ سے کہیں جی پروڈٹ ہی 1000 کی ہے اور فری ڈیلیوری ہے دیکھیں گا وہ کتنا جلدی کنوینس ہو جائے گا یہ انسان کی سائی کی ہے تو فری ڈیلیوری آفر کریں لینے اگر ہم نے کسٹمر سے ہی ہزاری بداخل ہم 200 225 گروپیس کے قریب آٹ آف سٹی چارجی پڑھتے ہیں وہ کیسے پی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں آفر کریں فری ڈیلیوری اور ڈسکاؤنٹ انشاءالک کسٹمر اٹریکٹ ہوں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کو بوسٹ کرنا ہے کچھ آپشن ایسی آئیں گی بلکہ ساتھا چلتے ہیں جب آپ نے ایڈ کو بوسٹ کرنا ہے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیج پہ آتے ہیں اور کوئی بھی جیسے پوسٹ ہے لیٹسے یہ پوسٹ ہے ہماری تو جب آپ نے اپنے پیج پہ آکے ایڈ کو بوسٹ کرنا ہے وہاں لیمیٹیڈ آپشنز آتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیٹس ہم اس پوسٹ کو اگر بوسٹ کرتے ہیں کریئٹ ایڈ تو لیمیٹیڈ آپشنز آئیں گی کریئٹ ایڈ میں چلے جائیں اور دیکھیں ایک ہے آٹومیٹی کا آپشن جس میں وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے جو سیٹنگز کی ہیں فیس بک کو گول سیلیکٹ کرنے دیں بعض وقت یہ ورک اوٹ کرتا ہے بعض وقت ایسا نہیں آپ کے اگنس جاتا ہے تو میں یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا آپ کو گیٹ مور میسیجیز جہاں سے آپ کو آرڈرز آئیں گے گیٹ مور لیڈز ٹھیک ہے یعنی آپ لیڈز اگر جنریٹ کریں گیٹ مور پیج لائکس گیٹ مور کال جو میں کبھی ریکمنٹ نہیں کرتا کیونکہ کال آپ کو آنسر کرنے ہی پڑتا ہے اگر آپ نے آنسر نہیں کیا تو ظاہری بات آپ کا جو کسٹمر ہے وہ جو لیڈ ہے وہ ضائع ہو جائے گی ایسا آپشن دیکھنی ہے تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ جانے کی بجائے آپ نے کرنا کیا ہے جی آپ نے ایڈز مینجر میں جانا ہے ایڈز مینجر آپ کیسے جا سکتے ہیں پیج سے بھی جا سکتے ہیں یا آپ لکھ سکتے ہیں سرچ باب میں فیس بک ایڈز مینجر اور اس کی موبائل پہ ایب بھی ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ وہاں سے بھی ایڈز چلانا سکھاؤں گا ایڈز مینجر پہ آپ نے جانا جناب یہ آپ کے سامنے ایک ریڈ کلر کی ونڈو سی آئی گی اس میں گو ٹو ایڈز مینجر دن یہ اوپر تین لائنز جو بنی ہیں ان پہ جا کے ایڈز مینجر بلنگ آرڈینس بڑی ساری اپشن ہے جو میں انشاءاللہ اسٹا اسٹا بتاؤں گا اگلے لیکچرز میں تو آپ نے یہاں سے ایڈز مینجر میں جا کے تو یہاں سے ایڈز چلانا اپنا یہاں پہ create کا ایک بٹن ابھی اپیر ہو جائے گا تو آپ نے کہا کرنا ہے جی اس create کے بٹن کو پریس کرنا ہے اور یہاں سے جو آپ کا ایڈ آئے گا جو آپشنز آئیں گی سوری وہ ہے برینڈ اوئرنس ریچ ٹریفک انگیجمنٹ گیارہ آنگے قریب آپشنز ہے اب اگر آپ کا کام بالکل نیا ہے تو میں تین کہتا ہوں کہ اٹلیس تین یا چار کیمپینز آپ رن کریں اب وہ کون سی کیمپینز ہے پہلی بات ریچ کی کیمپینز چلائیں ریچ میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈ میکسیمم نمبر آف پیپل تک جاتا ہے فیس بک اس کو دکھاتی ہے اور یہ ریچ کی کیمپینز انتہائی سستی ہوتی ہے پانچ سات دس روپے میں ون تھاوزن لوگوں کو آپ کا ایڈ نظر آدھتا ہے وہ آپ کی پروڈٹ میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں ان کو ایڈ دکھائی دے گا برینڈ اوینس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو برینڈ آپ چلا رہے ہیں مارکٹنگ کر رہے ہیں اس برینڈ میں انٹرسٹڈ جو لوگ ہیں یا اس برینڈ کی طرح کے جو برینڈ ہیں ان میں انٹرسٹڈ لوگوں کو آپ کا ایڈ دکھائی دے گا میں بزاتے خود ریچ کی کیمپین چلاتا ہوں کہ انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے میری برینڈنگ ہو ٹھیک ہے لوگوں کو پتہ جلے باز کت میں کسی کا باہر نہیں ہوں لیکن میں کسی دوست کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں یا میں نے ایڈ دیکھا تھا فلان چیز بائی کر سکتے ہیں مجھے بڑا اچھا ایڈ لگا تو بعد کس ہم شیئر کر لیتے ہیں اپنے ایکسپیلینس یا ایڈ جو ہم دیکھتے ہیں تو میں ریچ کی کیمپین کے ساتھ چلتا ہوں ہمیشہ تو ریچ کی کیمپین چلائیں اس کے بعد اگر آپ کا پیج بلکل نیا ہے تو یہ بات بڑے گوھر سے سمجھ نہیں ہے آپ نے پیج اگر نیا ہے کوئی لائک نہیں ہے یا بیس پچیس لائکس ہیں تو آپ سوچیں جو اچھا کسٹمر ہے جو پڑا لکھا کسٹمر ہے جب اس کے سامنے ایڈ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے پیج پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں پیج کتنا پرانا ہے کتنے لائکس ہیں کتنے فالورز ہیں اس سے انہوں نے آتھارٹی چیک کرتے ہیں کہ پیج میں ورث ہے کے نہیں یہ کوئی سکیمر تو نہیں ہے یہ کوئی دھوکے باس تو نہیں پیچھے بیٹھا ہوا کیونکہ آن لائن میں دھوکہ کو پتا ہے کافی سارا ہے دکھاتے ہیں کوئی اور پرڈٹ ہیں اور جاتی کوئی اور ہے تو میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ کچھ پیج لائکس آپ بائے کریں خریدیں کیسے کیمپین چلائیں کچھ پیج لائکس اور اگلی بات بھی سنیے جو پوسٹ آپ نے لگائی ہے جس کو آپ نے بوسٹ کرنا ہے بوسٹ کرنا ایڈ سلانا یہ ایک ہی بات ہوتی ہے پیڈ ایڈ سلانا ٹھیک ہے جو نیچرلی آپ کا ایڈ واقعی کو نظر آتا ہے اس کو اورگینک ریج کہتے ہیں جو ہم ایڈ چلا کے فیس بک پہ پیسے لگا کے ایڈ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس کو پیڈ ریج کہتے ہیں اورگینک ریج اور پیڈ ریج یہ دو ورڈز کافی استعمال ہوں گے مارے پڑے پوسٹ میں تو آپ نے پیڈ ریج بڑھانی ہے اچھا اب لوگوں کو ایڈ دکھائی دے گیا پیج کے لائکس آپ نے بڑھا لینے دوسری بات جو پوسٹ ان کو نظر آ رہی ہے اگر اس پوسٹ پہ کوئی لائک کوئی شیئر کوئی کومنٹ اگر نہیں ہے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ فضول سی پرڈکٹ نہ ہو جیسے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کوئی پیج نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں کوئی فیس بک کا پیج ایک تو یہ دیسے ہی ہمارا ہے اس کو واپس ذرا آتے ہیں ہم نے جس پوسٹ کو بوسٹ کیا تھا یہ تو اس کی اورگینک ریچ ہے جس کو ہم بوسٹ کرتے رہے ہیں جس پہ ہم نے ایڈ چلایا تھا کوئی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں جیسے یہ دیکھیں اس کا ہم نے ایڈ چلایا تھا ٹھیک ہے جی پنجیری کا اب اس میں دیکھیں ٹو پوائنٹ فائیو کے لائکس ہیں یعنی کہ ڈھائی ہزار لائکس ہیں ایک سو ستائیس کومنٹس ہیں اور ایٹی فائیو لوگوں نے اس کو شیئر کیا کے پوسٹ کو تو اس سے پتہ جائے چلتا ہے کہ اس پوسٹ میں جان ہے لوگ اس سے انگیج ہو رہے ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں یہ واقعی کوئی اچھا کام کرنے والے ہیں جو اس سے بھی آگے لوگ کسٹمر جاتے ہیں وہ پھر ریویوز پڑھتے ہیں ریویوز کیسے ہیں تو یہ ریویز کتنی تھی اس کے اگنس اگر آپ کوئی ویسے پیج دیکھتے ہیں لیٹسے میں ایک پیج ہے کاسمیٹک کا بیوٹی فائیو آمنہ اس میں دیکھتے ہیں یہ بڑا مشہور برینڈ ہے لیکن اس میں دیکھیں کئی پوسٹ پر جو لائکس کومنٹس ہیں ہم سے کم ہیں تو یہ جو اس پوسٹ پر لائکس اور کومنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کی اتھارٹی بیلد کرتے ہیں مطلب آپ کو آرڈینس کی نظر میں یہ اچھا بناتا ہے اب دیکھیں ون کے لائکس ہیں ایٹ ٹوئنٹی ٹو کومنٹ کومنٹس ان کے زیادہ ہیں اس کے بعد آگے ان کی پوسٹ دیکھ لیں ٹو ایٹی ٹو لائکس ہیں اس کے بعد دیکھیں ون ایٹی فائیو لائکس ہیں ون سکسٹی ٹو لائکس ہیں ٹھیک ہے فور تھرٹی فائیو لائکس ہیں حالہ ہم نے پنجریہ کام سردیوں میں کیا تھا اور مارچ میں غالبا بند کر دیا ہوا تھا لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پوسٹ جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائے کہ آپ واقعی کوئی اچھا برینڈ ہیں وہ دو چیزوں سے ہوگا ایک تو آپ کا ایڈ اچھا ہو جیسے میری نظر میں یہ ایڈ بہت اچھا تھا ڈیزائنر نے حق ادا کیا تھا دوسری بات اس پہ کومنٹس لائک شیئرز ہوں ٹو پنٹ فائیو کے لائکس ہیں تو یہاں انگیجمنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں گول جو ہے تو یہاں انگیجمنٹ پر کلک کریں اور اس کو ذرا نیچے سکرول کریں نیچے دیکھیں پوسٹ انگیجمنٹ اور پیج لائکس تیسہ ایونٹ ریسپونسز ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم نے ان دونوں میں کام کرنا ہے کچھ پیج لائکس اب سوالی کئی لوگ کرتے ہیں کتنے لائکس دو تین ہزار لائکس سٹارٹنگ میں لیں تاکہ تھوڑا بہت اس کو کہتا ہوں رونک لگے یہ بھی آپ کوئی ہزار پی لگا دیں اگر آپ ون تھاؤزنڈ روپیز لگا دیتے ہیں تو بارہ پندہ سو لائکس آپ کو مل جائیں گے پیڈ لائکس کیسے ملتے ہیں فیس بک آپ کا ایڈ ان لوگوں کو دکھائے گی جو لائک کرنے میں شیئر ہیں آگے آگے ہیں میرے سامنے کوئی بھی ایڈ آتا میں جلدی لائک نہیں کرتا شیئر نہیں کرتا کومنٹ بھی میں نہیں کرتا میں ایسے بھی نہیں کرتا میں دھرا دھرا سا کیا کہتے ہیں کولڈ آڈینس کی طرح ہوں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے تو ہلا ہم خود ایڈ چلانے والی لوگ ہیں تو فیس بک ایسے لوگوں کو ایڈ دکھاتی ہے جو اس پرادیٹ میں آپ کی پرادیٹ میں انٹرسٹیڈ ہوں تاکہ وہ لائک کریں فیس بک لائک لائکس آپ کو لاکے دیتی ہے تو کچھ لائکس لیں پوسٹ پہ اور پیج پہ بھی کچھ لائکس لیں انگیجمنٹس امراض یہ ہوتا ہے کوئی بندہ آپ کی پوسٹ پہ پوسٹ کو لائک کرے اس پہ کومنٹ کرے اس کو شیئر کرے یا اس پہ جو بھی بٹن بنا ہوتا ہے اس کو پریس کرے مثلا میسیز کا بٹن کال اس کا بٹن یا جو بھی ہے کال ٹو ایکشن بٹن کہتے ہیں یعنی کسی طرح آپ کی پوسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پوسٹ کے ساتھ انگیج ہونا یہ پوسٹ انگیجمنٹ میں کہلاتا ہے یہ جناب آپ نے کیمپین لازمی چلانی ہے ایک میں نے ریج کی بتائی انگیجمنٹ میں نے دو بتائی آپ کو ٹوٹل ان تینوں کیمپین پہ آپ نے کوئی دو تین ہزار پیار لگا دینا ہے آپ کی انشاءاللہ مناسب سی ریزنبل برینڈنگ ہو جائے گی جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی اور یہاں سے بھی کچھ نگوش آپ کو آرڈرز آ جاتے ہیں لیکن جو مین آرڈرز آپ کو آئیں گے وہ آئیں گے میسیجز کی کیمپین سے گیٹ مور میسیجز یہاں سے لوگ آپ کو میسیج کریں گے اور انہی میں کچھ لوگ آرڈرز بھی کر دیں گے باقی جو اگلی ہیں کنوائینز جو ہیں اور سٹور ٹریفک اگر آپ کا سٹور ہے تو یہ اگر کیٹالوگ بنایا ہے ملٹیبل پرادیٹس ہیں تو یہ اگر آپ ویب سر پر لے کے جانے چاہ رہے ہیں تو ٹریفک یا کنوائینز بھی اسی میں آتی ہے کہ لوگ جو ویب سر پر جا کے آرڈر کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ کنوائینز ہے ٹھیک ہے وہ مچور ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں میسیجز کی کیمپین سے آرڈرز آئیں گے تو میں ایک کیمپین چلا کے دکھا دیتا ہوں باقی سب بھی بالکل اسی طرح کی ہیں کیمپین یعنی گول ڈیفرنٹ سیلیکٹ کرنا ہے آگے طریقہ طریقہ کار جس کو کہتے ہیں طریقہ واردہ تو وہ ایک ہی ہے تو کیا طریقہ جی وہ دیکھتے ہیں میسیجز کی کیمپین پر آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اور آگے کنٹینیو آگے کیا کیا آپ نے سیٹنگ کرنی ہے کہاں پہ غلطی نہیں کرنی میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ اپنا ایڈ خود انشاءاللہ بنا سکتے ہیں